آج بڑی ہارڈ ہیٹنگ تکریڑے ہوئی ہیں کل بھی تکریڑے ہوئی ہیں اور آج تو اس اس ایکسٹنٹ تک لوگ گئے کہ جی چیف جیسر صاحب کو عدلیہ کی اہم شخصیات کو پارلمانی بلانے کی باتیں ہو گئی اور کمیٹی بنانے کی باتیں ہو گئی اور یہ کہا کہ کیوں طلب کیا ہے ریکارڈ جو پارلمانی پروسیڈنگز ہوئی ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون یا پاکستان جو پی ڈی ایم ہے وہ کیوں سمجھتی ہے کہ عدلیہ ان کی مخالف ہے کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں طلب کرنے کی اس کے وجہ کیا یہ ہے کہ چونکہ آپ بڑے اہم فیصلے جو سپریم کورڈ نے کی ہے ان کو مان نہیں رہے ان پر عمل نہیں کر رہے تو کوئنٹی سپیٹ کر رہے ہیں آپ کے شاید کوئی پیونٹیو ایکشن ہو جائے سپریم کورڈ کی طرف سے تو پہلے سے جو ایک جسے کہتے ہیں پری ایمٹیو سٹرائک کی جاری ہے اس کے وجہ یہ ہے در ہے خوف ہے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں در اور خوف نہیں ہے کچھ چیزیں جو بلکل عوام کے سامنے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگوں نے میاں محمد نواشو صاحب کو پاناما کے فیصلے پہ جو بدترین فیصلہ ہے دنیا کی جو عدالتی تاریخ کا بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جو بنیائی طور پر ایک سیاسی فیصلہ تھا وہ اس کے طرح ڈسکوالیفائی کیا پھر وہ وہاں پہ نہیں رکے پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ دیا جس کے تحت ان کو پارٹی ہیٹ سے اٹھایا گیا کیونکہ انہوں نے ووٹ نہ دے سکے پھر وہ وہاں بھی نہیں رکے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فور لائف ڈسکوالیفائیڈ ہے اس کے پر بھی فیصلہ دیا اور اس کے بعد پھر یہ 63 اے والا جو معاملہ ہوا ابھی جو ریسنٹلی ہے اور یہ وہ اے کی سیٹ آف معاملات ہیں اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے جو موجودہ الیکشن ہو رہے ہیں بلکل ہے بلکل ہے 63 اے کا فیصلہ ٹھیک آیا ہوتا تو ہمزہ کی حکومت جاتی نا اس کی حکومت نہ جاتی تو آج یہ کریسیس ہی نہ ہوتا ان کے غلط غیر آئینی فیصلے کی ہوئی ایسا ہے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کی ہوئی جب اسمبلیاں ٹوٹیں ہیں کے پی کی اور پنجاب کی تو اس کو چلی نہیں کیا کسی نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ٹوٹیں یا نہیں ٹوٹنی چاہیے تھیں یا آن آتھورائز لوگوں نے توڑی ہیں یا ایسی شخصیت نے توڑی ہیں جس کے پاس اختیار نہیں تھا یا لیجٹی میں سے نہیں تھی یا اس کی وجہ نہیں تھی تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا آپ کو دیکھیں بات یہ ہے چوئی صاحب کہ ہم نے جو قانون بنایا تھا انہوں نے اس کو اڑا دیا انہوں نے ہمارے وزیر آدم کو بھی اڑا دیا انہوں نے ہماری حکومت کو بھی اڑا دیا ہمارے پارٹی کے ہیڈ کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور اس حد تک چلے گئے کہ جب پی ٹی آئی کی باری آئی تو کہا کہ پارٹی ہیڈ ووٹ پڑے گا جب ہماری باری آئی تو کہہ دیا پارلے باری لیڈر کا ووٹ پڑے گا جب معاملہ اس حد تک چلا جائے وہاں پہ پھر ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ کیا انہوں نے پٹیشن کا کرنا تھا جو سارے فیصلے میں نے گنوائے ہیں ان میں جو وہ ہے اس میں بھی وہی ہونا تھا نا جہاں پہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا آپ نے قانون ہم نے بنایا آپ نے اس کو کیا کہہ سسپ آپ کا کا ہے اور تو کچھ نہیں کا نہیں وہ یہ دیکھیں بعد بنیائی طور پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ نوے دن میں تخاب ہوں ٹھیک ہے لیکن سیلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیوشن نہیں ہو سکتا کہ جہاں عمران خان کو سوٹ کر رہے تو نوے دن جہاں نہیں سوٹ کر رہا تو آپ کے انسیٹی سری اے کے تحت فیصلہ آئینی ری رائٹ کر دو یہ سہولتکاری بند کرنی پڑے گی بنیائی طور پہ ہم نے اس لیے سہولتکاری کو روکنے کے لیے یہ سٹینڈ لیا ہے اور اس کے لیے جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہم دیں گے بعد میں آپ کو ویسے بنیائی طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ سارا کا سارا کھیل چکر ہے عمران خان صاحب کو وزیر آدم بنانے کا اور ان کی محبت میں کچھ لوگ نڈھال ہوئے جا رہے ہیں اور اس لیے سارا کچھ سولتکاری آپ اس کو انتخابات کرا دیتے اور جو بھی جیتا اس کے حوالے کر دیتے پنجاب اور کے پی تو یہ تاثر تو نہیں پیدا ہوتا تھا نہیں تو مجھے اب ایک باب بتائیں نا جب انتخابات ہوئے دو آزار اٹھارہ میں ہوئی سے نا انتخابات اس میں آٹی ایس بٹھا دیا گیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے لوگ توڑے گئے بعض میں جو لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملائے گیا سارا کچھ یہ پوری سہولت کر رہی ہے اس وقت بھی کی گئی اس وقت کوئی اور محبت کا شکارت میں بنیازی طور پر یہ باب بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ رکنا چاہیے اس کو بند نہیں ماندیں گے یہ رکے گا نہیں یہ ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا فیصلہ اسی طرح کا کیے جا رہے ہیں اور آئین دیکھیں آپ کو ہر چیز کا ایک روز آگیم ہوتے ہیں سپریم گورڈ کے بعد یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں